موسیقی 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 شہروز کاشف اور ان کے ساتھ ہی اپنی مدد آگ کے تحت کیم سری پہنچ رہے ہیں والد شہروز کاشف نے مزید کہا کہ بیٹے اور ان کے ساتھ ہی کو ریسکیو نہیں کیا گیا حلیم عادل شیخ کو سادہ لباس اہلکاروں نے لاہور سے حراست میں لے لیا ترجمان کا دعویٰ ترجمان حلیم عادل شیخ کے مطابق سند اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو لاہور سے سادہ لباس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے ترجمان کے مطابق حلیم عادل شیخ کو سشتا روز لاہور پہنچے تھے حراست میں لینے والے افراد کسی دارے سے ہیں یہ نہیں بتایا گیا سادہ لباس افراد کی حلیم عادل شیخ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی فوٹیج میں ہوتل کے باہر ڈبل کیبن گاری کو آ کر رکھتے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر سادہ لباس افراد ہوتل میں داخل ہوتے ہیں تاہم بعض اصلا ہوتل کی لابی میں حلیم عادل شیخ کو ان افراد کے ساتھ جاتے دیکھا جا سکتا ہے اور ادھر سندھ میں سینٹ کی خالی نشست کے لیے زمن انتخاب میں پالنگ جاری صبح سے شروع ہونے والی پالنگ شام تک جاری رہے گی پالنگ سندھ اسمبلی کے بیلڈنگ میں ہو رہی ہے زمن انتخابات میں تین امیدوار حصہ لے رہی ہیں سپس پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر خالدہ سکندر مندروس سینٹ کی نشست کی امیدوار ہیں پاکستان ترک انصاف نے پارٹی کے مرکزی قیادت کی حداد پر زمن انتخاب کا بائیکارڈ کر دیا صبح اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلی مینی لیڈر خورم شیر زامان نے سینٹ الیکشن کے بائیکارڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی